موسیقی شہید ہو گئے اتنی بڑی کھٹنا کو انجام دینے والا وکاس دوبے آخر کہا ہے کیوں آبھی تک وہ گرفتار نہیں ہو پایا ہے دو سے تین جلائی اسطحان ہوتر پردیش استد کانپور کے بٹھور علاقے کا بکرو گاہ وکاس دوبے نابک ہسٹری شیٹر اور شاتیر اپرادی کو پولیس مرڈر کے ایک آروپ میں گرفتار کرنے پہنستی ہیں گاؤں میں بھستے پولیس بلوں کو بیچ سبک پر ایک جی سی بھی راستہ رو کے کھڑی دکھتی ہے پولیس جب تک اس ماجرے کو سمجھ پاتی تب تک اوپر چھتوں سے وکاس دوبے کے گرگے اندھا دن فائرنگ کرنے لگتے ہیں اس گھٹنا میں سیو دیویندر کمار مشرا ایسو مہیش یادو چوکیل چارج انوک کمار سب انسپیکٹر نیبو لال اور کونسٹیبل سلطان سنگھ راحل جتیندر اور بلیو شہید ہو جاتے ہیں اب رادی پولیس کربیوں سے ایک کے فورٹی سیون رائفل انساز رائفل اور پسٹل سمیت گولیا بھی چھیر کر لے جاتے ہیں صبح ہوتے ہی راجنیتی اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے کانپور انکاؤنٹر کی گھٹنا کو لے کر یوگی سرکار کو روگی سرکار اور اتر پردیش کو ہتیا پردیش جیسے نام دی جانے لگتے ہیں تو بیٹے تیس سالوں سے زیادہ سمجھ سے کانپور اور آس پاس کے ظلوں میں وکاز دوبے کا خوف ہے اور آئے دن رسوخدان لوگوں کی ہتیا کے پیچھے وکاز دوبے کا ہی نام آتا ہے وکاز دوبے کئی بار جیل گیا لیکن اس کا خوف اتنا ہے کہ کوئی ثبوت مضبوطی سے کھڑا ہی نہیں ہو پایا نہ پرشاستن کے لوگ نہ جنتا اور نہ کسی اور نے ڈر کے مارے وکاز دوبے کے بارے میں کچھ بولا یہ سب کافی فلم ہی لگتا ہے نہ پر یہ حقیقت ہے آپ کو ہم بتائیں گے کہ وکاز دوبے نے بیٹے بیس سال سے زیادہ سمجھ میں کیا 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 اور کس طرح وہ کانپور کا ایسا چہرہ بنا جس کے ڈر سے پتے بھی کافتے ہیں وکاز دوبے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ مایواتی کی بسپا سرکار کے سمجھ فلا فولا اور اپرادی گدیویتیوں کو انجام دیکھتے ہوئے خوب پیسے بھی بنائیں اس کے بعد جب سماجوادی پارٹی کی سرکار آئی تو اس نے بھی وہ کسی نہ کسی سفتاداری نیتا کے سمپرک میں رہ کر خود کو بچاتا رہا اب جب کی پردیش میں یوگی آدھتنات کی بیجے پی کی سرکار تو وہ اس سرکار کے ساتھ بھی میل جول بڑھانے کی کوشش کرتا پایا گیا ہے لیکن کوششوں میں وہ سفل نہیں ہو پایا راجنیتک ساتھ گاٹ بنانے کی کوششوں کے ساتھ ہی غیقانپور اور آسپاس کے علاقوں میں اپنا ورچس بھی بڑھاتا رہا ہے زمین کی خرید فروخت ہو عوید قبضہ ہو یا چھنیتی سمیت پیسے کیلئے کسی کام مرڈر کرنا ہو ہر کام بہسانی سے کرتا گیا اور ثبوت کے آبھاؤں میں بستا گیا لوگ ڈر کے مارے اس کے خلاف بیان نہیں دیتے اس کے ڈر کا عالم ایسا ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے بڑے جھگڑے کو سلجھانے کیلئے پولیس کے بجائے وکاس دوبے کے پاس جانا چاہتے ہیں ایسے میں پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہ جاتی ہے سال انیس سو نمپے کا دشک تھا وکاس دوبے چھوٹی سکتہ سین تھی وکاس جنرے کانپور کے کچھ ویدھائکوں کے سمپرک میں آیا اور ان کے لئے چھنے کی لوٹ پار اوین کمزہ جیسے چھوٹے موٹے اپرادک وارداتوں کو انجام دے خاص بنتا گیا پردیش میں کلیان سنگھ کی سرکار بنی بیجی پی ویدھائکوں کے سمپرک میں بھی آیا اور اپنے ڈر کا کاروبار کرتا رہا دراصل وکاس کچھ کام نیتاؤں کی کر دیتا تھا اور ان کے قریب چلا جاتا تھا پھر کیا لخناؤ تک بہت بنت دی جاتی ہے اور کوئی اس کا بال باقہ نہیں کر پاتا تھا سال 2001 میں وکاس دوبے نے بڑی واردات کو انجام دیا وکاس دوبے نے کانپور سے شملی پولی ستھانہ علاقے اس تارہ چند انٹر کالیج میں اس دیشور پانڈے کی ہتھیا کر دی اس گھٹنا نے وکاس دوبے کو رات و رات سب کی نظر ملا دی اس کے بعد جیسے وکاس کانپور میں اپرات کی دنیا کا بیتاد باشا بننے لگا وکاس نے اسی سال جیل میں رہتے ہوئے رام بابو یادو نامک شخص کی ہتھیا کروا دی وکاس دوبے کوئی چھوٹا موٹا گنڈا اور بدماش نہیں ہے تھانے میں گھس کر موجودہ سرکار کے منطری کی ہتھیا کر دینا اسی سے لگتا ہے کہ اس سال 2001 میں جب پردیش میں راجنات سنگھ کے نیتر تر میں بیجے پی ستا میں آئی تھی تو وکاس دوبے نے سنتو شکلہ نامک منطری اسطر کے ایک بیجے پی نیتا کی تھانے میں دوس کر دن دہا لے ہتھیا کر دی اس گھٹنا میں دو پولیس کرمی بھی شہید ہو گئے تھے اس ہتھی اکان کے بعد وکاس دوبے پورے پردیش میں چھا گیا اور اس کا خوف اتنا بڑا کہ اس کی توتی بولنے لگی اس اکان میں وکاس کو گرفتار تو کیا گیا لیکن کسی بھی پولیس کرمی یا انہے لوگوں نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا جس کی وجے سے اسے ریحا کر دیا گیا منتری اس تر کے بیجی پی نیتا کی ہتھی کے بعد جب کسی کا خوش نہ ہو تو منوبل بڑھتا ہی ہے اس کے بعد وکاس دوبے نے سال 2004 میں کانپور کے کی بل ویفس ائی دنیش دوبے کی ہتھی کروا دی پردیش میں جس بھی پارٹی کی سرکار ہو وکاس دوبے کے کسی نہ کسی بڑے نیتا سے سمبند رہے اور اس کی وجہ سے وہ ہر کان کے بعد بستہ گئے وکاس دوبے نے بعد میں PSP سے جڑ پنچایت اس طرح چناؤ لڑا اور لمبے سمیں سے وہ یا اس کی فیملی میں سے کوئی پنچایت چناؤ جینت آ رہا ہے وکاس دوبے نے دو سال پہلے جیل میں رہتے ہوئے اپنے چچیرے بھائی انوراق پر جان لیوہ حملہ کروایا جس کے بعد انوراق نے پولیس میں FIR تش کروائی تھی وکاس چاہے باہر رہے یا جیل میں ہر طرح سے اپرادی وارداتوں کو انجام دیتا آ رہا ہے اور اسے راجنیت سنرک چھو ملتا رہا ہے ہر پارٹی نے اسے راجنیت سنرک چھو دیا اور اس سے وکاس کا اتنا من بڑھ گیا کہ اس نے 8 پولیس کرویوں کی حتیہ کر دی وکاس کے اپرادیوں کو گھڑا بھرہ ہے یا نہیں یہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا اس بیچ یو پی کی یوگی سرکار نے اپنے انکاؤنٹر سپیشلسٹوں کو وکاس کے پیچھے لگا دیا ہے امید ہے کہ وکاس جیسے اپرادیوں کو اس کے کرتیوں کی سزا ملے گی اور آٹھ پولیس کرویوں کی شہادت بیرد نہیں جائے گی تھانے میں گھس کر منطری کی ہتیا کی کچھ نہیں ہوا ساٹھ سے زیادہ مقدمے اور کیس زرج ہے اس پر لیکن کچھ نہیں ہوا اب آٹھ پولیس کرویوں کی ہتیا کی اور فرار ہو گیا اور ابھی تک پولیس اس کو پکڑ نہیں پائی آخر کب تک پولیس کا ہتھیارہ سلاکھوں کی پیچھے ہوگا اور کب تک شہیدوں کو انصاف لے گا فیلال کے لئے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی